بسم اللہ الرحمن الرحیم سامن ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بندانہ چیز صاحبزاد عبدالوید علی قادری ایک وار پھر اپنی یوٹیوب چینل آیات تعمیر پر آپ سے مخاطب ہے آج پھر اسی موضوع کی طرف چلتے ہیں کہ رب کائنات نے جن چار جانوروں کے ذکر کے بارے میں سور دیا ہے لاریت کتاب میں ان میں سے تین جانوروں کے بارے میں تو آپ نے پروگرام ملاحظہ فرمائے پہلا جانور مچھر دوسرا شہد کی مکھی اور تیسرا جانور اونٹ اور اونٹ کے کچھ اجزاء کے بارے میں آپ نے طبی نسخوں کے بارے میں بھی گفتگو ملاحظہ فرمائے آج ہم چوتھے جانور کے بارے میں مختصارشی گفتگو کریں گے وہ چوتھا جانور ہے عام مکھی رب کائنات نے سورت الحاج صفحہ نمبر تیتر آیت نمبر تیتر چھوہتر میں فرمایا جس کا مفہوم و ترجمہ یہ ہے لوگوں ایک مثال دی جاتی ہے غور سے سنو جن معبدوں کو تم خدا کو چھوڑ کر پکارتے وہ سب مل کر ایک مکھی بھی پیدا کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے بلکہ اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین لے جائے تو وہ اسے چھڑوا بھی نہیں سکتے مدد چانے والے بھی کمزور جن سے مدد چاہی جاتی ہے وہ بھی کمزور ان لوگوں نے اللہ کی قدر ہی نہ پہچانی جیسا کہ اس کے پہچاننے کا حق ہے واقعی یہ ہے کہ قوت اور عزت والا تو اللہ عزب جل جل جلال ہوئی ہے اس آیت کا شان نزول تو یہ ہے کہ وہ مشرقین مکہ جو بتو کی پوجہ کرتے تھے ان کے بارے میں یہ نازل ہوئی اشارہ مکھی کی طرف ہوا یہ وہ جانبر ہے چوتھا جانبر جس کے بارے میں ہم آج آپ سے مفتگو کر رہے ہیں مکھی کی آنکھیں چھ زلی عجزوں سے بنتی ہیں ایک عام عجزے کی نسبت ان سے زیادہ وسیع عریض علاقے کو دیکھا جا سکتا ہے کچھ مکھیوں میں ان عجزوں کی تعداد بعض اوقات پانچ ہزار بھی ہوتی ہے اس کی آنکھ کی گولائی میں بنی ہوئی ساخت اسے اپنے پیچھے بھی دیکھ لینے میں مدد دیتی ہے اس کی آنکھ میں یہ سورتال بھی ہے کہ وہ آگے کو بھی دیکھ رہی ہوتی ہے اور اسی آنکھ کی وجہ سے پیچھے کی طرف بھی وہ دیکھ پاتی ہے یہ آنکھ اسے اپنے دشمنوں پر بڑی فوقیت دیتی ہے یعنی اس آنکھ کی یہ سورت کی وجہ سے وہ پیچھے بھی دیکھ کر اپنے دشمنوں سے بچ سکتی ہے مکھیوں کی ایک اور خاصیت یہ ہے کہ وہ خوراک ایک مختلف طریقے سے عظم کر لیتی ہیں بہت سے دوسرے جانداروں کے برعکس مکھیوں خوراک کو اپنے موں کے اندر عظم نہیں کرتی ہیں بلکہ اپنے جسموں کے باہر کرتی ہیں اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک خاص قسم کا محلول سینگی نالی کے ذریعے خوراک پر چھڑکتی ہیں جس سے خوراک تعلیل ہونے کے قابل بن جاتی ہے پھر مکھی خوراک اپنے حلق میں لگے ہوئے جازب پمپ کے ذریعے جذب کرتی ہے یہ صورت اس مکھی میں ہوتی ہے اس مکھی کے بارے میں بھی کچھ اور بھی معلومات تھی لیکن میں مختصر اسی بات تھی جو آپ کے سماعت و بسارت بسارت کی نظر یہ گفتگو کی یہ وہ چار جانور تھے جن کے ذکر پر قرآن میں سوڑ دیا گیا ہے آپ نے ملازع فرمائے اور مکھی کے بارے میں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں بھی آپ کچھ گفتگو ملازع فرمائیں گے بندانہ چیز کو تب تک اجازت دیں اپنی دعاوں میں یاد رکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ